پہلا کام اندیوں کو دھون کرنا پھر من کو کھڑا کرنا پھر بدھی کو سٹھر کرنا ہے تب آتما کا ساتھا کار تو اس کے لئے پہلا کجم یہی ہے تو پھر کہا ہے من بیچے صدگرو کے پاس تس سوکی کارگاہ من گرو کے حوالے اس کا مطلب جو سوچے وہ گرو کی کسوٹی پر پرک پرسکے من کا دینا یہی من مانی بات نہ کرے جو گرو کہے سوکار کماؤ من کی کسی قائدہ ہو ہرے کام ہے گرو آ گیا وہ اسٹیبلشت ہے نئی بدلتی نہیں وہ کہتے ہیں بھائی کیا کسی کا دل نہیں دکھاؤ سب سے پیار کرو سچ بولو دوکھا نہ دو قریب نہ کرو کسی کا حق نہ مارو خیالات کو پتر رکھو دکھئے دردوں کے دکھ درد بٹو یہ اسٹیبلش چلا ہے نیا بات میں پرہو سے پرہیم کرو پرہو سب میں ہے سب سے پرہیم کسی سے نفرت نہیں کرو وہ آپ کو ایک نیا وید بڑھاتے ہیں چار وید تو دنیا نے بنائے ہیں ان کا وید پانچوں ہیں اس کے سو سو وید کہتے ہیں یہ سوٹ کا وید پرہو سے جڑنا جو ہے چار ویدوں میں اس کے اشارے ہیں صاحب فرماتے ہیں اگر تم دو عجووں کو ایک جو دو ہوتوں کے درمیان ہے دوسرا جو دو رانوں کے درمیان ہے اگر اس کو قابو میں رکھو تو میں تمہارا خدا کی درگاہ میں لابد ہوں جنہیں دنیا کے بکھیڑے ہیں زبان کے یا بیٹ کی کروی زبان یا حرسکس کہ اس کو کنٹرول میں آکھو جنہیں بکھیڑے آتے ہیں اس زبان سے چلے مہاباد کا یو بیسی زبان سے شروع ہو خوروں کے لڑکے پالو کے محل میں جا رہے تھے دھوکتی اوپر کھڑی تھی نیچے خرش ایسا تھا دور سے ایسا مات جیسے پانیلہ نے مارت دھوکے میں آگے انہیں پانیلہ میں اوپر کھانچے سنسکر کہا انہوں کی اولاد رضی ہو یہ بنا تھی سارے مہابھارک تھی جس میں سب اندوستان کی سمیستہ کے ناش ہو گھروں بھری جھگڑے کس بات کیوں کی بات تو اس لئے مہا پوچھ کہتے ہیں مٹھت نیوی نان کا گنٹنگین تک میٹھی زبان نیمتہ بھری سب گنوں کا سارہ میٹھی زبان اکل کا رہم کہتے ہیں ہم جیسے کون ہے خبردار ہے سنسکر میٹھی زبان میٹھی زبان میں پیسے نہیں لگتے ہیں کائن ورچ دونٹ کا سارہ اپنا آپ بچ جاتا اور نیمتہ بھری اس سے زبان کے بچےڑے سب دیو اور کیا کہتے ہیں دوسری بات کہ خیالات کو پتھ رہے چیسٹیٹیز لائف این سیکسویالیٹیز دیت پاک نامنی برمچر کی رکھیا زندگی ہے اس کا پاک کرنا ماؤت کے برامر آپ کہیں گے دنیا ختم ہو جائے گی یہی کہیں گے نا تو جو شاہد سرمر یادہ کہتی ہے اس کے مطابع جین بناو وہ کیا کہتی ہے شادی کا مطلب ایک جین ساتھ کی کو ساتھ لینا ہے جو دکھ میں سکھ میں غریبی میں امیری میں ہر حال میں تمہیں دنیا کی یادترہ میں تمہارا ساتھ دے دونوں مل کر پر کو پاؤ ایک پر بال بچوں کو پیدا ہو کچھ بنو آپ نمونہ ایک دو کو نمونہ بنا جاؤ تمہارا کام ہوگا جس سرفتار سے آج آبادی بڑھ رہی ہیں ایک سیکنڈ میں نوے آدمی بڑھ رہے ہیں دنیا میں ایک سیکنڈ مرے ہوئے چھوڑ کا دس سال میں کیا حیشہ ہوگا میرے پاس آئے تھے کہ بھائی چون فیملی پرانی ہوئے ہیں آپ کو پریہیڈن بنائے تھے میں کہ کیا کرو گے پاپ کو اور مڑھا ہوگا آگے تو ڈرتے ڈرتے کوئی ایسا کام کرتے کھلوں کھلا جو مردی ہو جا میں ان کو برنچر کی رکشہ سکھلا جسے دل بھی صحیح دماغ بھی صحیح بڑی بھاری کیمتی تھی اسی طرح جب تک جت نہیں چیسٹی آف لائف نہیں کسی کام لیا کام لیا بھی نہیں بیسے تیاس ہے جیسے ریت پر مکام کا بنانا آپ کو پناہ ہے کھانے سے چائل بنتی ہے چائل سے آگے خون بنتا خون سے چربی بنتی ہے چربی سے ہڈی بنتی ہے ہڈی سے مجھ بنتی ہے مجھ سے یہ چیز بنتی ہے کنی کیمتی تھی تو اگر یہ زیادہ جسم کی ضرورت سے ہو جائے تو ایک اور چیز بنتی ہے جس کو اوجود کہتے ہیں بیٹھے خیال گیا برمچہ کی کنی بھاری ضرورت ہے مہا پوشوں کی بانیوں پڑھو کبی صاحب نے کیا کہا جہاں نام تے کام نہیں جہاں کام نہیں نام دو ایک جار نام وسے رو رجنی کھام جہاں کام ہے وہاں نام نہیں نام اندوں کے گھارسیوں پر کام کا روپ نہیں جیسے ہندیرہ اور چاندنا کٹھیں نہیں نائے سکتے ایسے دو چیزیں کٹھیں نہیں سنجم کا جیون married life is no bar to spirituality if conducted according to skip family life رکاوٹ نہیں پر مارس میں اگر سنجم سے گزار جیسے شاہستم من جانا ہے تو اس کی بڑی بھاری ضرورت ہے اس سے ہم توجہو نہیں تو کرائیس کیا کہتا مہا پوشن کی جیون ان کے مال بچے ہوتے بھی ہیں ایک دو ہوئے تین چلو گروہ سائیوان آگے پیچھے ان کے بچے ایک دو دو ہوتے بھی رہے مہا پھر کیا کہتا ہے تو کرائیس کہتا ہے let husbands love their wives as Christ loved the church پتر جیون منا اسی پوشن ہونے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں کہ گندہ جیون ہو ایک جیون بنا جا اپنے بنا کر بچے ایک دو اس کا جیون بناؤ یہ اصل فرد ہے تو پہتا تھا بڑی بھاری ضرورت ہے پرانے زمانوں میں آپ کو پتا ہے برمچے کے تین درجے تھے سب سے لویسٹ بارہ سال کا برمچے تھے آپ کو پتا ہے جب میگناد لڑائی میں آیا ہے رہماین میں ذکراتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کون جائے وہ بارہ برس کا برمچاری تھا گو میریٹ تھا شادی شدہ تھا وہ شادی کا مطلب بھی یہ بکاروں میں لمپٹ ہونا نہیں جیون ساتھی کو ساتھ رہا ہے ایک فرد مال بچوں کا پیدا ہوئی تو پھر لچپن کو بھیجا گیا یہ تھرڈ کلاس ہے برمچار کی رکھتا ہے تھرڈ کلاس تھیکنڈ کلاس چھتیس برس کا برمچار کی پرسٹ آر اٹھالیس برس یہ تھے درجے برمچار کی آپ کہاں ایسا پرشوی نہیں ملتا جو شادی مہینہ بھی برمچار جا سال بالا تو شادی دونے سے نہیں ملتا پھر کس موں سے ہم تو حلوہ خوردرہ روئے باہر میں یہ تو آپ بخشی سمجھو کہ مہا پرشاہ آپ کو پہلے دن کچھ دے دیتا مرس کو سمحالنا نہیں ہے ضروری ہم ڈائیلیں رکھتے ہیں کوئی پروا دے تو پہلی چیز جت پھر کہا جنےوں پہنانے لگے نا نانک صاحب کو تو کہا کہ جت پہلے جت کے دھاگے ہو روئی ہو ست کے وٹ پڑے ہو اور گانٹے پیار پریم کی پڑی ہو سنتوش کی پڑی ہو کہتے ہیں ایسا اگر تیرے پاس ہے جنےوں تو پانے مجھ کو پینا دے نہیں تو باقی تو یہ ٹوٹ پوٹیا تو جت کے بڑی بھاری ضرور تھا بھائی ہم نے اس توجہ نہیں دی نتیجہ کیا ہم کسی کام میں پورو نہیں اٹھے یہ بات میں آج آپ کو جنم دن کا مطلب کوئی ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں رکھتے تو رہا ہمیشہ ہی میں آج خاص کر کے رکھنے کا مطلب یہ ان کی پیسہ تھی تلسی صاحب کیا کہتے ہیں ست بچن آدھین تا پرچریہ مات سمان یاں سے حدیدہ ملے تلسی داو سمان دوسری چیز ست سچ بولنا کنی چیزیں ایک سچ بولنا شروع کر تو بڑے پاپ جاتے ہیں اور نمرتہ دو لفظ میں مٹھت نیوی نان کا گنچیں گئی ہیں تات میتھی نمرتہ بھری جبان اور بڑنچکی رکھتے ہیں سوال کیا گیا روکوں روک کیسے ملتا تو کیا کہتے ہیں نمرتہ کھون گن جے با بڑیاں منت اے ٹرے پہنے ویسکتھاں 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 نمرتہ نمرتہ تمہارے بچے نمرتہ بھریوں اچھے اچھے گن اور زبان مٹھی ہے اگر یہ تین کہتے کرنا تو پہنے ہوتوائے بچے تو یہ نہائی ضروری چیزیں ہیں جس ہم تو جو نہیں دیں کہتے تو ہمیش ہی چلے آئے کبھی دھارن نہیں کیا چاہاں ایسے آدمی آبی بھی ویچا آپ پس رسلا کر کے آپ آج کس دن اقرار کر سکتے کیونکہ آج کس آپ کچھ اس طرف قدو اٹھائیں گے پھیکٹی کریں کہنے کو تو سارا جہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں جیونے پترتا آئے گی اپنے رونگ ٹھوم ہیں پترتا محسوس ہونے گی خیالات کی ریڈییشن میں دوسروں کو اٹھرنے کوئی نہیں آتم میں جاک رتی آئے گی جتنے لستی خیالات ہیں یہ جیسے آئند پر چھموکی موٹی ابھی دن رہا جاتا ہے پردہ ایسے سب اسری دور ہو جاتے ہیں اگر آپ نہیں سمالتے ہیں تو وہ نور پر سائے کا پردہ پر جاتے ہیں انہیں دسہت کے تو آپ یہ یاد رکھو متھے ٹیکنے سے کام نہیں ہوگا بھئی بڑی ساؤں گوئی میں متھے ٹیکتے موتے ہو گئی جیون پنٹا نہیں کھایا کیا پھائے گا ڈائرییں رکھوائی گئی اول تو ڈائری رکھتے ہی نہیں دیکھا ہے اس دن پوچھا تھا شاید سات آٹھ آدمی نکلے تھے جنہیں ڈائری رکھی تو روز دن دن منانے کی غرض تو یہ ہے کہ ایک چیز کو لیا اس کو جیون میں دھارن کرو کل کچھ اور بن جاؤ جہاں من گیا دل گیا جسم گیا وہاں دماغ گیا سب کچھ دے گیا آپ کام تو ذرا مشکل نہیں ہے پیسہ تو کوئی نہیں دینا پڑے گا آپ کو مگر اپنے آپ کی ضرور ویڈا اقرار کرو جوٹے اقرار نہ کرو آگے تو کرتی رہے کم وہ کم بھمچے کی رکھتے دھارن کرو سال سال دو سال کو ہوش آجائے تو صحیح نظری بنے کبھی صرد اکتا ہے کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے کبھی بیماری ہے بیماری میں انہیں ڈھال ہو جاتے کیوں دمچے کی رکھتے دھک جاتے ہیں کام پتری ہے کیوں دمچے کی رکھتے دھک جاتے ہیں جوسی سطھ کو دھارن کرو روان میتھی رکھو ایک کچھ دن کر کے دیکھو کر کے دیکھو نہیں میرے خیال انہوں نے تو سائن کیے تھے آپ کنے بہادر نکلیں گے جو سائن کریں گے ویڈاو خانوں کو بھائی سال دو سال لیے کے لیے سے کچھ نہ کرو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جب تک ہم آملی جیمون بدلتا نہیں وہ پرماتما گھٹ میں بیٹھے وہ دوکھا ہے میں نہیں جاتا آجے تو ہمیشہ میں کچھ ہمیشہ مانگتا رہا ہاتھ کھڑے کرواتا رہا اسے بھی کام نہیں بنا جاریے رکھوائیں اسے بھی کام نہیں بنا کیونکہ رکھتے ہی نہیں اب ورڈ آف آنر پر آگئی بات کیوں بھائی کوئی ہے بہادر جو ورڈ آف آنر دے سکتے میں نے پیسہ تو مانگا نہیں بھائی کوئی کیوں بھائی جنم دن کے لیے آیا ہونا نظرانہ دینے کے لیے کوئی پھول لایا اور میں نے کہا پھول نہیں چاہا اسے کو پہنے دیتا ہوں بٹھائی لے بھائی گھر نہیں جاؤ بانٹ لو مجھے تو یہی چیز چاہیے اس میں تمہارا بنا لوگ کہتے ہیں مانگتے ہیں آج مانگنے والا بیخاری بھی بنا بات دیکھو کنے بھائی ہیں جو کچھ دے سکتے ہیں کیوں تھا ٹھیک ہے نہیں روزے بخشوانے گئے نمازے گل پڑ گئے سمجھے انسی کی بات نہیں سنجیدہ ہونے کی بات نہیں اس میں تمہارا بنا کیوں اب تک یہ نہیں پڑتا کھایا پورا تھا تھوڑا کھایا پھر گر گیا پھر کھایا پھر گر گیا پھر کھایا پھر گر گیا کارن یہی کارن اور کیا کارن جو فیملی مین ہیں وہ آپ اسے کونسنٹ کر کے کریں میچھا یعنی ایک کرے دوسرے گھر میں ساتھ بن جائے پر ہے نیک کام دیکھو کنیک آدمی ہیں جو ویڈا آنر میں آپ تو سب کے سامنے تو نہیں کہوں گا لکر دے دیں دیکھو کتنے دیتے بڑی میربانی ہوگی آپ دینا چاہتے ہیں نا وہ یہ کچھ آت کے دن کہ نہیں سب دینا چاہتے ہو بڑے چھوٹے ہو بھرتے ہی کوئی نہیں تو وہی یہ اس میں تمہارا ملا سمجھے مطلب غرض یہ ہے کہ آپ کا کام بھی بن جائے میری بھی زیمہ ماری ختم ہو جائے مجھے بھی سہولیت ہو جائے گی نا کہ نہیں تو اس کے بغیر گتی نہیں یاد رکھو قبی صاحب نے کہا کہ میں سب گناہ بخش دوں میں کامی ڈال نمو میں سارے گناہ بخش دوں گا کرنا جو کہا جائے تو کیا ہے ملا بن جاؤ بھیریوں سے پاس لوگ ہو تو تتنے جائے تو وہاں کے وہاں رہو کئی کلاس میں لڑکے ہو تو بیٹھے رہتے ہیں اسی میں دو سال چار سال چھے سال باقی پاس ہوتے جائے گا آپ وہ لڑکے بننا چاہتے ہیں جو وہاں بیٹھے رہے رہو اپنا پاس ہو اسے پریکٹیکل حملی چیز ہے تم اپنے جیون میں آپ دیکھو گے پلٹکا ہے آپ گوئی آپ دو گے اپنے سامنے تو یہ ہے نہائے ضروری ایتھیکل لائف ایس ٹیپنگ سٹون ٹو سپیچویلیٹی دھرم پسکیں پڑھو مسلمانی کتابیں پڑھو وہ جب چلے رکھتے ہیں ان کو ہدایت ہیں جب حج پر جائیں تو پتر خیالات کی بندشہ ہیں کیوں تھا غانی جو فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کی قبر پر بھی ایسے لوگ ان کو جانے نہیں دیتے جو کامی ہو تو ہر ایک دے گا پچھو تکہ سامنے جیسٹیٹیز لائے گا سات بچن رنچر کی رکھا اور نیمتہ تین دھان کر لو سب گن بیٹھا یا ایک اور بار سنیے سرا گناہ کے گاہ سنیے سیخ پیر پادشاہ وہ دھنی کو سننے لگ جاؤ لگتا چوبیس گھنٹے جاری ہے سارے گھنٹوں میں آ جائیں یا یہ کرو ادھر ٹائم نہیں وقت نہیں مل سکتا سبر ہوتے ہیں وہ کر نہیں سکتے جو جو چور پزن کے فرانید کیا کہتے ہیں آگئے نت نت دکھ کام کرو ستا میں ان کو ہو لوب ندی میں ڈوب مرے ایک تو کاخر لوب کیا کرو کیا ہے خواہش میں کسی کا رکاوٹ ہونا وہ کرو میں تبدیل ہو وہ نندہ چغلی یہ وہ ہوجبندہ فرمارت پربو کا پانا مشکل نہیں ہے مشکل یہی ہے کہ انسان کم بننا ہوئے روز اور کر کے ہماری عادت بن گئی عادت ہماری نیچر میں شامل ہو گئی اسی کو انریول کرنا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے تن دھن اور من سب کو سلو جائے اور مہا پوچھ پہلے دن آپ کو تھوڑا کانٹیکٹ دیکھ کیسے اسی اوپر آسکتے روز اور باقی آگلا مضمون رہ گیا انتر نام کے ساتھ کانٹیکٹ کیسے انڈبرائمنٹ کے پار جا سکتے ہو اپنے گھر پہنچکتے ہو تو پہلا قدم یہی اس طرح ہم تو جو نہیں دیتے سلوڑے علوہ کھانے کے لیے موں چاہیے کہ نہیں چاہیے علوہ خورتنظار روئے بار اگر آپ انہوں سے ان سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے یہ کام کرنا ہوگا کرنا ہوگا اس میں آپ کا بھلا بھی سب کا بھلا بھی اگر آپ یہ نہیں دھارن کرتے آپ کے جیون میں کمزوریاں ہیں آپ آتے ہو سلسنگ میں لوگ کیا چاہتے ہیں یہی سلسنگ میں جانے اردہ کو یہ حال ہوں سلسنگ کو بدنام کرتے ہو مہا پرشوں کو بدنام کرتے ہو جب آؤ سلسنگ میں چھوڑا اور دنیا کو باہر پھینگا نالا ہے لگا وہ سے میں پھینگا یہاں پربو کی یاد گروہ کی یاد اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بیار سے ملو بیٹھو بھل کرو چیزیں مشکل نہیں عمل میں لانا ہے ان کو فتح تو لگی نو خورا کیا جب تک کھاؤ گے نہیں حضب نہ ہوگا ہمارے جیمن کا حصہ نہیں بنے گا پھر کیسے صحت آئی ہم کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے بلکہ کھانا ہمارے لیے ہے ہم پہننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے پہننا ہمارے جسم کو ڈھاپنے کے لیے ہے تو جنی ضرور یاد کم کرو گے اتنا سکھی ہو جاؤں باقی اندوں کے بھوگ و رسل کا سوال جنی اٹیچمنٹ باہر اتنا دل سے دور تو پیدا کام اندیوں کو دھاون کرنا پھر من کو کھڑا کرنا پھر بدھی کو ستھر کرنا ہے تب آتما کا ساتھا کرنا تو اس کے لیے پہلا کجمن یہی ہے تو پھر کہا ہے من بیچے صدگرو کے پاس تس سوکے کارنا من گرو کے حوالے اس کا مطلب جو سوچے وہ گرو کی کسوٹی پر پرک پرسکے من کا دینا یہی ہے من معنی بات نہ کرے جو گرو کہے سوکار کماؤ من کی کسی قائدہ ہر ایک کام ہے گرو آ گیا وہ اسٹیبلشت ہے نئی بدلتی نہیں وہ کہتے ہیں بھائی کیا کسی کا دل نہیں دکھاؤ سب سے پیار کرو سچ بولو دوکھا نہ دو پریم نہ کرو کسی کا حق نہ مارو خیالات کو پتر رکھو دکھ یہ دردوں کے دکھ درد بٹو یہ اسٹیبلش چلا ہے نیا بات نہیں پرہو سے پریم کرو پریم سب میں ہے سب سے پریم کسی سے نفرت نہیں کرو تو اس کے لئے بڑی بہتی باتیں جو مہاپورشو نے پیش کی ہیں وہ کیا ہے وہ آپ کو ایک نیا بید بڑھاتے ہیں چار وید تو دنیا نے بنائے ان کا وید پانچوں ہیں اس کے سسم وید کہتے ہیں یہ سوت کا وید پرمو سے جڑنا جو ہے چار ویدوں میں اس کے اشارے ہیں اور سنٹروں کا وید نرول سسو میں دائریک کانٹک مستیسیزم اس کو کہہ فلسفیز دیل بھی تھیوریز فلسفوں کا تعلق تھیوریوں سے ہیں اور مستیسیزم دیل سیت ریالیٹیز تم کو دائریک کانٹک دیتے ہیں انہوں کے گھار سے اوپر لاتے ہیں حضر محمد صاحب فرماتے ہیں اگر تم دو عجووں کو ایک جو دو ہوتھوں کے درمیان ہے دوسرا جو دو رانوں کے درمیان ہے اگر اس کو قابو میں رکھو تو میں تمہارا خدا کی درگاہ میں لابد ہوں جنہیں دنیا کے بکھیڑے ہیں زبان کے یا کروی زبان یا حرس کس کہ اس کو کنٹرول میں آکھوں جنہیں بکھیڑے آج ہیں اس زبان سے چلے مہا بھارت کا یوگی سی زبان سے شروع ہو پھوروں کے لڑکے پالوں کے محل میں جا رہے تھے دھوپتی اوپر کھڑی تھی نیچے فرش ایسا تھا دور سے ایسا مارت جیسے پانیلہ نے مارتا لوکے میں آگے انہیں پانیامے اوپر کھانچے انسکر کہا انہوں کی اولاد رضی ہوت یہ بناتی سارے مہا بھارت کی جس میں سب اندرستان کی سمیستہ کے ناش ہوں گھروں گھری جگڑے کی سبات کیا ہے یہ بہت کی تو اس لئے مہا پرش کہتے ہیں مِتھت نیوی نان کا گنٹ گہیاں تک میتھی زبان نیمتہ بھری سب گنوں کا سارا میتھی زبان اکر کلم کہاں ہوں ہم جیسے کون ہے خبردار ایسا وہ کہتے ہیں مِتھی زبان میں ہیں پیسے نہیں لگتے ہیں کائن ورٹس ڈونٹ کاسٹ اینیسی اپنا آپ بچ جاتا ہے اور نیمتہ بھری اس سے زبان کے بچڑے سب دور ہیں اور کیا کہتے ہیں دوسری بات کہ خیالات کو پتلو پاگ نامنی برمچر کی رکھیا زندی ہے اس کا پاک کرنا مہت کے برامن آپ کہیں گے دنیا ختم ہو جائے گی نہیں کہیں گے نا تو جو شاستر ملیادہ کہتے ہیں اس کے متاعوجین بناو وہ کیا کہتے ہیں چیزیں مشکل نہیں عمل میں لانا ہے پتہ تو لگی نہیں خراسی ہے جب تک کھاؤ گے نہیں حضب نہ ہوگا ہمارے جیمن کا حصہ نہیں بنے گا پھر کیسے صحت آئے گا کچھ یہ کرو کچھ انتر جو کانٹن مہا پرش دیتے ہیں اس سے جڑو دونوں مل کا دنوں میں صفائی ہوئے دس کا کاٹنا ہے شاکھوں کو پہلے کاٹو تنہ آسانی سے کٹ جائے گا اصل مطلب یہ ہے on spiritual health depends the health of mind and body both آتمن صحت پارن من اور جسم دونوں کی شید بن جاتا ہے اس کا بڑا بھاری فرق اثر پڑتا ہے تو آج یہ سوچ لو word of honor دے لو کتنے دیں گے وہ کل پتہ لگ جائے گا کلی ہے نا جنم دن تو کہتے ہیں نا مجھے تو یاد نہیں مجھے کہا گیا اثر اثر یاد نہیں یہ ہے کہ آپ گروہ کے گھر میں پیدا ہو گروہ کے گھر میں you must be born in Christ in گروہ وہ کب ہے جہاں پنٹ سے اوپر آو گروہ سے منو باہر چیز کرو باہر نہیں جماعتوں میں تو پیدا ہوئے ہی ہو آگئے ہی be reborn twice born بنو دو جنمے بنو دو جنمے بنو اس بار کے دو دو جنمے بننے کے لئے آپ کو یہ چیز دھارن کرنی پہنے flesh is born of the flesh and spirit of the spirit جسم کی پیدایش تو ہو چکی آپ spirit میں پیدایش کرنے دو جنمے بننا twice born اور گروہ تم کو دو جنمہ بناتا ہے جم نام دیتا ہے پرنسی اوپر لاتا ہے light کی تھوڑی پونجی دے دیتا ہے یہی دو جنمہ بننا ہوتا ہے سچے مانو پرانے زمانوں میں گائیتی منتر دیا جاتا تھا دو جنمہ بناتے تھے دو جنمہ بناتے تھے رامن کے شرطیوں کے ویس کے بچوں کو چھے سات آٹھ سال کے ان کو دو جنمے بنائے تھے سام کر کے گائیتی منتر دیتے تھے گائیتی منتر کیا ہے اوہو بھا ساہ تت سوٹر وڑی جی تینوں سے اوپر آؤ اور سورج جیسا تیج جو پرابو کا ہے انتر نوز کا آگے پرگٹ کرتے تھے پریکٹیکلی اوپر لاتے تھے آج رسم رہ گئی پرگٹ کرنا نہیں ہے تو گروہ وہی ہے جو تم کو اوپر لاکر اس کو پرگٹ کرتے جو ہندیرے میں پرکاش کرے ستگور ملے ہندیرہ جائے جاندے کرتا رہا سما ہے اب آپ سمجھیں بات کیا ہے بند کیا رہی ہے رہو اپنی اپنی سما جو مہا پشاپ کی سما جو کو نہیں چھڑ نہ نئی بناتے ہیں وہ کہتے ہیں جس میں ہو ریبار دوسر جنبہ چلو پر ان کو چھوڑو اور گروہ تم کو پہلے دن دوسر جنب دے تھوڑا تجربہ کا ملنا پر ان کا بھولنا درجوٹی کا وکاش ہونا یہ دو جنبہ ہونا بات سمجھیں یہاں کوئی سماج نہیں بے فکر رہو اپنی اپنی سماجیوں میں رہو یہاں تو بھائی ایسا ایک مذہب ہے religion which is above all religions یہ سسم وید ہے جس کو سند مہاتمندینے آتے ہیں اب جب آتے ہیں وہ سب کے لئے آتے ہیں سدھ گرہ ایسا جانئے جو سب سے لہے ملائے ہیں یہ ہے تعلیم مہا پوشیوں کی ہمیشہ سے رہو اس کے لئے زمین کی تیاری ہے جو میں نے پیش کی آپ روز پڑھتے ہیں کوئی نئی بات نہیں کئی مگر آگے آپ لیلے ڈالے تھے آج تھوڑا ورڈ آفانو دینے ہی پڑھے گا دیکھو کنے بہادر نکلتے ہیں آپ میں سے بیویوں میں ہیں مردوں میں ہیں جو بال بچے دار ہیں وہ آپ اس ویسرا کر کے کریں اور باقاید کی بھائیم کی مالک دے کر رہا ملتے ہیں موسیقا موسیقا